کی سکل اگر آسام یا بیہار میں ہوں گے تو اس طرح کی سکل ان کو دینے کا فیصلہ کیا اور ان کے سکل ڈیویلپنڈ کے پروگرام شروعات میں نے پتہ سے کری تھی رادہ مہن سنگھ جی میرے ساتھ تھے ہم نے ان کی کانسٹوئنسی متحاری میں دو مدرسوں میں سکل ڈیویلپنڈ کا پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے شروع کیا ایک پتہ میں شروع کیا اس کا ریزر بہت اچھا ہوا لوگوں نے اپریشیئٹ کیا اور اس طرح سے ہم نے اور جگہ ممبئی میں بھانڈوپ میں بالکل غریب علاقے میں جا کے میں نے اس کے لیویلپنڈ کا پروگرام شروع کیا پردان بنتری نے ایک بات ایک انٹویو میں کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ مدرسے کے بچے کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ کے اندر کمپیوٹر تو ہم نے ایک ہاتھ میں قلم اور ایک ہاتھ میں اوزار دینے کے لیے اس پروگرام کو اور پردان منتری کے اس کوہش کو ان کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہم نے شروع کیا اس پروگرام کی مقبولیت اس بات کا ظاہر ہے کہ پہلی بار ورلڈ بینک نے ہمارے جب اس پروگرام کو دیکھا تو انہیں یہ بہت پسند آیا اور انہوں نے پچاس میلین ڈالر کا لون اس کے لیے ہم کو دیا اس سے پہلے کبھی مائنورٹی منسٹری کو ورلڈ بینک نے ریکنیشن نہیں دیا تھا اس کی اہمیتی کو نہیں سمجھ دیتے مگر ہمارے پروگرام کو دیکھ کے انہوں نے نہ صرف لون دیا بلکہ جو خاص بات ہے کہ انہوں نے ہمارے اس موڈیول کو اتنا پسند کیا کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں ورلڈ بینک لون دیتی ہے جہاں افریقہ میں کہ ساؤتھی اسٹریشیا میں جہاں مدرسے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ موڈیول ان کو بھی ریکنمند کریں گے کہ وہ اپنے ابھی کوئی استعمال کر سکتے ہیں یہ موڈی سرکار کے آنے سے پہلے اپوزیشن نے جو ایک خوف کا ماحول پیدا کرا تھا ڈر کا ماحول پیدا کیا تھا کہ اگر نریندر موڈی جی پرائم منسٹر پریں گے تو مائنورٹی منسٹری ختم کر دی جائے گی اور اگر رکھی بھی تو اس کا بجٹ کم کر دیا جائے گا یہ دونوں باتیں غلط ثابت ہوئی نہ تو منسٹری ختم کی نہ بجٹ کم کیا ہر سال ہمارا بجٹ گراجولی بڑھتا رہا ہم جتنا خرچہ کرتے رہے ہمیں نیکس بجٹ میں اس کی بڑھ ہوتی ہوئی اس پچھلے بجٹ میں تقریباً نوے کروڑ روپے کی بڑھ ہوتی ہوئی اور ہمیں ورلڈ بینک نے یہ جو پروگرام دیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انٹرنیشنلی بھی ایک ریپیوٹڈ ارگنائزیشن نریندر موڈی جی کی سرکار کے جو ایفرٹس ہیں اس کو دنیا میں پھیلانا چاہتی ہے یہی ایک ثبوت ہے ان لوگوں کو غلط ثابت کرنے کا کہ جو ایک ایسا ماحول بنا رہے تھے کہ مائنورٹیز کو برابر ان کا حق نہیں ملے گا ان کے اوپر فوکس نہیں ہوگا تو یہ ہماری بہت بڑی اپلبدی ہے کہ جو ہم نے ایک کانفیڈنس بیلڈنگ کا کام کیا ہے ان لوگوں کے دلوں میں جو اس غلط ورغلانے سے یا غلط ماحول پیدا کرنے سے شاید پریشان ہوں گے سکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے منفیسٹوں میں کمیٹمنٹ ہے کہ جو پشتینی ہنر ہوتے ہیں جو خاندانی لوگ اپنے پشتوں سے باپ سے بیٹے کو بیٹی ماں سے بیٹی کو جو ہنر ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر مائنورٹی کے لوگ اور مسلمان اس میں کافی جڑے ہوئے ہیں کشمیر سے لگا کے تو ساؤتھ انڈیا تک ایسٹ و ویسٹ چاہے بنگال ہو چاہے گجرات ہو چاہے مہاراشتہ ہو بنکر ہوتے ہیں کالین بنانے والے ہوتے ہیں کشمیر کے ایمبرویڈری والے ہوتے ہیں شال بننے والے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ اس کے اندر چاہے مراد آباد لیں چاہے فیروز آباد لیں ان کے تحفظ کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی مینیفیسٹو میں تھا کہ ان کو مارکٹ سے جوڑنا تو ہم نے استاد کا پروگرام شروع کیا اپگریڈیشن آف سکل ان ٹریننگ ان ٹریشنل آٹ انڈ کراف فور ڈیویلپمنٹ لفظ استاد بھی اچھا ہے کیونکہ استاد ہی سکھاتا ہے سب کچھ اپنے شاگردوں کو اور یہ ہنر کو اگر قائم رکھنا ہے تو ہم نے اس کا سٹینڈرڈائزیشن کیا اس کا مارڈنائزیشن کیا اور تین ایجنسی نیفٹ نیشنل پاکنگ انسٹوٹ اور نیشنل ڈیزائن انسٹوٹ کے ساتھ جو ہمارے نالیج پارٹنر ہیں ان کے ساتھ ایمویو کر کے کہ آپ آج کے زمانے کے لحاظ سے ڈیزائن بنائیں سٹینڈرڈائز کریں اس لیے کہ ہم ان کو انٹرنیٹ سے جوڑ رہے ہیں اور شاپ کلو کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں جاتے ہیں تو اس ٹینڈرڈائزیشن بہت ضروری ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ہنر ہاتھ کا ہنر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایک یونیفارمیٹی اس کے اندر ہو ایک سٹینڈرڈ ہم اپنے قائم کریں کہ دنیا میں اپنی مثال پیدا کر سکیں استاد کے لیے ہم نے بنارس کے اندر جا کے انٹرنیٹ ہمارے جو سائٹ ہے ویب سائٹ وہ کی اور ان کے بنائے ہوئے سامانوں کو وہاں رکھا اس کے ساتھ ساتھ ان بنکنوں میں بھی کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے ہم نے چھت سات جگہ ابھی تک ایگزیبیشن لگائی ہیں ہماری این ایم ڈی ایف سی کی طرف سے نیشنل مائنورٹیز فائنانس ڈیبیلٹن کارپوریشن کی طرف سے تاکہ جو ان کی بنائی ہوئی چیزیں وہ پورے ہندوستان میں ہم لوگوں تک لے جا سکے اور لوگ یہاں دلی میں بھی ہم نے دو جگہ کیا تھا ایک کانسٹویشن کلب میں جو بہت ہی مقبول ہوئی اور دوسری ڈلی ہارٹ میں تو وہ اس طریقے سے ان میں ہم نے کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم صحیح مانوں وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیا یہاں میں نے این ایم ڈی ایف سی کا نام لیا اس لیے میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو دھارنا تھی کہ ہمارا بجٹ کم کر دیے جائے گا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوئی پچھلی سرکار کے زمانے میں این ایم ڈی ایف سی کا جو کورپس تھا وہ پندرہ سو کروڑ کا تھا وہ ختم ہو گیا تھا اس زمانے کے منتری کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ملے مگر نہیں ہوا جب میں آئی تو میں سیدھی آنے کے مجھے لگتا ہے دو تیم مہنے کے بعد میں نے جا کے کیابنٹ کے اندر اس کو رکھا ایک منٹ بھی نہیں لگا ہوگا پندرہ سوز کروڑ سے تین ہزار کروڑ ہمارا کورپس کر دیا ڈبل کورپس کر دیا تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سرکار مائنورٹیز کے لیے سب کا ساتھ سب کے وقاس میں کوشش کر رہی ہے اور ساری سپورٹ جو ہمارے منترالے کو چاہیے ہیں وہ دیتی ہے ہم ففٹی ہم نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ تقریبا جو ہمارا بجٹ الیکیشن ہوتا ہے ہم نے پچھلے سال وہ پورا خرج کر دیا اور اسی لیے سرکار سوچ رہی ہے کہ کام ہو رہا ہے تو ہر بجٹ میں ہمیں اس کا انکریز ہوتا ہے ہمارا بجٹ اس کے علاوہ ہمارے ہاں این ایم ڈی ایف سی کے علاوہ ایک سکیم ہے ملٹی سیکٹورل ڈیویلپمنٹ کی جو پندرہ لکاتی پروگرام کے اندر جو جو الگ الگ کام وکاس کے الگ الگ منتاروں کے طرح ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہوتے ہیں اگر ان میں کہیں کمی دکھے جو مائنورٹی ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں تو اس کی پورتی کرنے کے لیے ہم ایم ایس ڈی پی کے ذریعے کام کرتے ہیں جیسے پردان منتری کا سچتہ بھیان ہوا تو جن جن علاقوں میں اگر ٹویلٹ نہیں ہے یا کسی جگہ ایڈوکیشن کے لیے سکول نہیں ہے کمیونٹی سینٹر نہیں ہے ہاسٹل نہیں ہے اس طرح کی ہم ان کو سولتیں دیتے ہیں ایڈ اپ کرتے ہیں جو سرکار کے اور دوسرے منترالوں کے علاوہ جہاں کئی کمی لگتی تو ہم وہ پورا کرتے ہیں اور اس میں اس میں بھی ہماری بہت کافی اپلپ دیاں ہیں دوسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ تو جو ہمارے منفیسٹوں کے پروگرام ہے جو وقت کی پروپرٹی ہے اس کا ڈیجٹائزیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کا فیزیکل اسیسمنٹ کرنا ہے ان پروپرٹی کا چھے لاکھ اکڑ زمین ہے پورے ہندوستان میں ستر کمیٹی کی رپورٹ نے بھی دکھا ہے اور اگر ہم اس پروپرٹی کو ڈیویلپ کر سکیں دھیرے دھیرے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے کافی کچھ آمدنی ہوگی جو مسلم کمیونٹی کے لیے استعمال ہو سکتی یہ وقت مسلم انڈوبمنٹس ہیں اور ایکٹ او پارلیمنٹ سے گون ہوتے ہیں بگر کیونکہ ہم ایک فیڈرل سٹرکچر میں رہتے ہیں تو وقت بھی ہمارے فیڈرل سٹرکچر میں ہی آتے ہیں سٹیٹ گوننٹ کے اندر آتے ہیں سٹیٹ گوننٹ کے وقت اور ان کے ساتھ ہم کوپریشن کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم وہ پروپرٹی جو خالی ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کریں ہمارے جو بھی پروگرام ہیں جو ہم نے تیہ کیے تھے وہ اپنے پوری رفتار سے چل رہے ہیں اور مجھے یہ بات کی خوشی ہے جو ہمارا پرنٹیڈ مٹیریل ہم آپ کو دیں گے فگرز ہیں دوسری چیزیں اٹھائیس تاریخ کو ہم ہمارا ویگیان بھون میں پروگرام ہیں جس میں ہم پورا بتائیں گے کہ ہماری سکسٹ سٹوریز کہاں ہیں کہاں لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے ہمارے منترالے کے کاموں سے مگر مجھے اس بات کا اس بات کا خوشی ہے سیٹسفیکشن ہے کہ ہم ایک صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور یقیناً یہ دو سال میں جو ہم نے کیا ہے اس کا ایک پوزیٹیو اثر سماج میں ہوا ہے اور آئندہ بھی ہم اسی راستے پہ چلیں گے میں پردان منتری کے الگ الگ پروگرام میں جو ہمارے مینیفیسٹوں میں پردان منتری نے آنے کے بعد بہت سے سماج کے ادھار کے لیے پروگرام کیے ہیں جیسے جندھن یوجنا ہم نے مائنورٹی کے لوگوں کو اسے جوڑا مدرہ بینک اس کا استعمال ہم کر رہے ہیں سوچتہ بھیان اس سے ہمارے منترالے کو ہم نے جوڑا ہے جو یہ سٹانڈ اپ انڈ سٹارٹ اپ انڈیا ہے اس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے یہاں کہتے ہوئے میرے سامنے دو چاری اور ایک ہی لڑکی بیٹھی ہے جورنلس کہ مہلاؤں کے بارے میں ہماری سرکار تفریق نہیں کرتی ہے چاہے وہ مہلہ کسی بھی دھرم کی ہو جات کی ہو سب میں سب سے پچھڑی ہوتی ہے وہ مہلہ ہوتی ہے تو جو سٹانڈ اپ انڈیا کا پروگرام ہے اس کے اندر مہلاؤں کو جوڑا ہے اور ہماری مہلائیں اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گی انٹرپینرشپ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مہلاؤں کو بھی جوڑیں آپ اٹھائیس تاریخ کو دیکھیں گے کہ جس مہلہ نے ہمارے ٹریننگ لے کے ممبئی میں کیا کام کیا ہے ایک لڑکی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں کتنا فرق آیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں وہ مجھے بہت تصلیح دیتی ہیں میں نے تو آپ کو وہ بتا دی اب آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیسے مجھے چاہے مجھے 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 میں کئی بھاگ نہیں رہی ہوں ابھی تو میرے پاس اتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے مدرس ہوں کی کہ مجھے ریسورسز اور جمع کرنا پڑے ہیں اگزاکٹ بتا دے بہتیس مدرس ہیں اور چوبیس ہزار اٹھ سو بچے مجھے میرے پاس ہا ہوں میں ، میں وہ میرا اس کے سوالے مجھے گئے جوز میں بیار دیکھتے ہیں جو پتنا کے سورے دیکھائی رادمohan singhji سانسید رادمohan singhji سانسید جو پھولیونے دیکھو جوز اسکانس音 external six four candidates one and I have my information that the Muslims said that a government which is helping us we are not going to oppose it the same was in assam I went to places like Naugam, Mauregaon deep deep interior absolutely minority concentrated area Muslim concentrated area to be specific and we have seen the result in Bihar because they were not treated properly they were just given a slogan magar Narendra Modi kai sarkaar ne sirf slogan nahi diya belkhe kam karke dikhaya or us ka asar hai abhi to shuruat hai aagay aagay dhekhi kiya hota hai Raja Jantul I have been a part of the ministry of minority of york me sarkaar ne sarkaar hai hai and who are you my ra sabaal ye hai que A.S.B.P. ke tchef joh sarkaari wadha se unki building de construction ka kama ni shayat te hafse pehle ki sarkaari uye gota ta lékin hafsi sarkaari pehne nini hota hai ae sa adham eke minis er yari minisner of minority asia asia is yari aagay aagay Hemesha se is my jawabka MSTP me karikram chalte ae woskari land peh chalte ae sarkaari karikram chalte ae us maza maza sa maza کی کوشش کریں ہم ان انسٹیٹیوشن کو مدد دیتے ہیں جو سرکاری زمین پر بنتے ہیں اور جو سرکاری زمین پر نہیں ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتے ہیں ایک 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 آپ آپ رکھیں آپ رکھیں آپ پوچھیں یہ جو ایم ایس ڈی پی ہے ملٹی سیکٹوریل ڈیولپمنٹ پروگرام آپ کا اس کے تحت آئی ٹی آئی ہے اسکول کی تعمیر کا کام تھا اور اس طریقے پاچھے کام ہینڈ پم تک لگانے کی گاؤں گاؤں ہم لگائیں گے جہاں مسلم اقصریت ہے تو یہ خبر عام طور سے ہے کہ یہ سارے پروگرام تقریباً بند ہو گئے ہیں اور اگر چل رہے ہیں تو ان کی کیا پوزیشن میں یہ ایسا ہے باقی فگرز سیکٹوری صاحب دیں گے میں آپ کو یہ کہوں گی یہ جو ایسی دھاڑنا جو خبر ہے یہ اسی طرح کی خبر ہے کہ جیسی خبر الیکشن سے پہلے تھی کہ یہ منطرالک ختم کر دیا جائے گا ایم ایس ڈی پی کے سارے پروگرام چل رہے ہیں جہاں جہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے ہم اس ڈیمانڈ کو ایویلویٹ کر کے وہاں جس چیز کی ضرورت ہے انہیں ایریا میں دے رہے ہیں میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں ہمارے آنے کے بعد میرے آنے کے بعد ہم نے دو ہزار گیارہ کے سینسز کی حساب سے جو سات سو دس بلوک آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں ہم خاص طور پر انہی بلوکز میں جا کے کام کر رہے ہیں جو منورٹی کانسنٹریٹرین بلوکز ہیں اگر کوئی ڈیمانڈ ان بلوک کے علیہ دکھ کسی اور جگہ سے آتی ہے تو وہاں ہم نہیں دے سکتے ہمارے رولز کے مطابق اب آپ کو جو فگر مانگنی ہے سکتے ہیں فگر میں یہ ہے کہ ایم ایس ڈی پی میں تو سب سے عادے اس گورنمنٹ میں کام ہوا ہے ہم یہ دکھاتے ہیں کہ جیسے آپ دو ہزار بارے تیرے کے دیکھئے دو ہزار بارے تیرے میں جو ہم لوگوں نے فنڈ ریلیس کیا تھا وہ مارتر چھہ سو اکتالیس کروڑ کیا تھا تیرہ چودہ میں ہم لوگوں نے مارتر نو سو تریپن کروڑ ریلیس کیا تھا اس سال ہم لوگوں نے دو ہزار پندر سولے میں گیارے سو بیس کروڑ سے بھی اوپر پیسہ ریلیس کیا ہے ایم ایس ڈی پی میں جو کہ یہ بہت بلا سبسینشل جمپ ہے بہت دین کری پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نو سو تریپن کروڑ کے مقابلے گیارے سو بیس کروڑ سے اوپر کا خرچہ ہم لوگوں نے اس سال کیا ہے تو اس میں سبسینشل جمپ آیا ہے تو اس میں پیسے میں کوئی کبھی نہیں کی گئی ہے کسی مرکو کسی مرکو کنگ پر بے سوٹان کرنے کے لئے ہم لوگوں نے میٹنگ پر بھی کی ہیں اور فیل ڈین جا کی بھی کی ہیں میں کھد بھی کئی جلوں میں گیا ہوں کئی سٹیٹس میں گیا ہوں مانی منتری جی بھی گئی ہیں باقی ہمارے جانٹ جنٹ سیکیٹریز بھی گئی ہیں ابھی حالی میں ایک مہنہ کوری ہوا ہے ہم لوگوں کا ہم لوگوں نے سبی سٹیٹس کے سیکیٹریز کو اور مانی منتریوں کو بھلا کے مانی منتری جی کے ادھکشتہ میں ایک میٹنگ کروائی تھی جس میں وستار سے اس بات کی پھر سے چرچہ ہوئی تھی تو جو ایم ایس ڈی پی میں پیسہ ریلیز ہو رہا ہے اس کا یوٹلائیشن میں بھی بہتر ہی ہوئی ہے ہمارا یوٹلائیشن سرڈیفکیٹس بھی آنے بہت پہلے سے بہتر ہوئے ہیں اسی لئے ہمارا فنڈ جو ریلیز ہوتا ہے جب ہم فنڈ ریلیز بہتر ہوا ہے میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں میں پہلی بار ہمارے واندرہ لینے ریویو میٹنگز دلی میں نہیں لی پہلی میٹنگ ویسٹرن سٹیٹس کی میں نے ممبئی میں لی تھی جس میں گجرات آجستان مہارشترہ گوہا جو اس پاس کے سٹیٹ تھی ان کے میٹنگ لیے اور وہاں پر منتریوں نے آ کے جو منورٹی کے تعلق سے منتری تھے سٹاف تھے وہ سبائے اور ہمارا پورا حملہ وہاں گیا ساری منترا لے کے لوگ گئے انہوں نے کی سیکنڈ میٹنگ میں نے کشمیر میں رکھی تھی جو نورڈن اسٹیٹس کی تھی تیسری میٹنگ ہم نے آسام میں رکھی تھی پردان منتری نے ہم سے کہا تھا کہ دلی کے باہر ہندوستان بہت بڑا ہے تو ہم دوسرے منتریوں کو نہیں معلوم پر میں اپنا کہتی ہوں کہ اس کے فوراں ہی بعد ہم نے یہ تین میٹنگیں وہاں رکھی جب ہم آسام گئے نورڈیس کے لیے وہاں کے منسٹر آسام کے منتری جو منورٹی دیکھتے تھے وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے یہ پریس کانفرنس کی بات ہے میں نے انس کے سامنے کہا کہ ایک سو اٹھائیس کروڑ روپیہ ہم نے آپ کو بھیجا آپ نے ہمیں اس کا کچھ حساب نہیں دیا آپ نے ہمیں اس کا یوٹیلائزیشن سٹیفیکٹ نہیں دیا ظاہر بات ہے کہ وہ شرمندہ تھے اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس آفیسر بھی جواب نہیں دے پائے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو ایم ایس ڈی پی کے پروگرام ہوتے ہیں اکارڈنگ تو دا فیڈرال سٹرکچر سٹیٹ گورنمنٹ ہم اس سے ڈیمانڈ مانگتی ہے ہم ان کو ایکزامن کرنے کے بعد کی فیزیبیلیٹی ریپورٹ آنے کے بعد ہمارے لوگ جا کے دیکھتے ہیں تب ہم وہ ان کو اپروف کرتے ہیں اپروف کرنے کے بعد پیسہ سٹیٹ گورنمنٹ کے تھو جاتا ہے سینٹر سے جاتا مگر سٹیٹ گورنمنٹ کے سٹیٹ گورنمنٹ اس پہ نگرانی رکھتی ہے کام کرانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے جب وہ کام جیسے جیسے بڑھتا ہے وہ یوٹیلائزیشنز ہم کو ریپورٹ جب بھیجتے ہیں تب ان کے لیے ہم دوسرا پیسہ ریلیز کرتے ہیں تو جہاں جہاں جن سٹیٹ میں بلوکیڈ آتا ہے جیسے ہم ایو پی میں بھی بلوکیڈ ہے وہاں سے جواب ہی نہیں آتا ہے وہاں سے کوئی منتر بھی نہیں آتے ہیں وہاں سے کوئی آفیسرز بھی سینئر لیول کے نہیں آتے جیسے سیکٹری صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک میٹنگ بھی دلی میں پہلی بار ہم نے جو منسٹرز اور آفیسرز مائنورٹی کے منترہ لے کو اپنی سٹیٹ میں دیکھتے ہیں میں نے ان کی ایک میٹنگ بلائی مجھے لگتا ہے میں سے کافی لوگ بھی آئیتے پریس کانفرنس کے اندر تو وہاں یو پی سے تو منتری بھی نہیں آئے اور حد ہو گئی کہ دلی کے بھی نہیں آئے اسی دلی شہر میں ہوا نہ منتری آئے نہ آفیسرز آئے کیونکہ کوپریشن صحیح معنوں میں کرنا آلک بات ہے اور زبانی جمعہ خرش کرنا آلک بات ہے نظم آپا ہمیں ریلیس کرتے ہیں ہمیں دے دیں گے ہمیں دے دیں گے ہمارا تو ریلیس کرتے ہیں ایک منٹ can we go he's holding a mic let him ask i'll come to you نظم آپا آپ موڈی کے بینل میں سب سے بریشت منتری ہیں اور آپ کے انوحاب سے استاد یوزنہ چالو ہوئی تھی اور پسلے سال وڑے گاجے واجے کے ساتھ اسی پریس کانفرنس والموس کی شروعات کی تھی آپ نے پسلے سال کی کانفرنس میں اس استاد یوزنہ کا کیا حال ہے اب اس سال میں اور دوسرا ہر مائنوروٹیز کی پرسنٹیز ہر سال جنگڑنا میں بڑھ رہی ہے ہر سمجھ جب جنگڑنا ہوتی ہے لیکن ایک مائنوروٹیز ایسی ہے جس کی سنکھیہ گھٹ رہی ہے وہ ہے پارسی سمودائے اس کے وارے میں سرکار کا کیا دھیان ہے کیا پارسی سمودائے چاہتا نہیں سرکار کے ساتھ جنگنا یا پارسی سمودائے کو سرکار جنگنا نہیں چاہتے پہلے پہلے سوال کا جواب پھر دوسری سوال کا تو بڑا لمبا جواب ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ استاد کی سکیم کے بارے میں میں نے انوانس کیا تھا پھر میں گئی تھی تیس اپریل کو میں گئی تھی اس بار وہاں ہم نے میٹن بلائی اس کی فوٹوگراب سے ہم دکھائیں گے جب اٹھا اس کو ہوگا ہم نے وہاں ورکشاپ کرا دو طرح کے لوگ تھے وہاں پر ایک جو بنکر ہیں ایک ان کا ورکشاپ کرا جو ایک چلی استاد ہیں ان کاموں میں ان کا ایک ورکشاپ میں نے کیا سارا دن ہم لوگ وہاں رہے اور دوسرے جو دوسری ہنر وہاں پر کافی لوگ ہیں خالی بنکر نہیں ہیں وہاں لکڑی کے کھلونے بنانے والے ہیں اب میں یہاں مجھے آپ کو بتاتی ہوں بیٹا ہسو مت بہت سیریس بات ہے لکڑی کے کھلونے بنانے والے لوگ ہیں جو کتنے لوگ تین سو سال پرانی یا ہماری ہنر ہیں آج صرف چار فیملیز ہیں جو وہ بناتی ہیں صرف چار اور لکڑی کے کھلونے آج پوری دنیا بائیو ڈیگریڈبل میں مانتی ہے آج پلاسٹک امریکہ میں اور یورپ میں پلاسٹک کو پسند نہیں کرتے کیونکہ بائیو ڈیگریڈبل نہیں ہوتا ہم ان لکڑی کے کھلونوں والوں کو موڈنائز کر کے ان کا ڈیزائن بدل کے ان کو ہم ایکسپورٹ کا ایک مارکٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ناریندر موڈی جی کا ایک شاید آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہوگا کہ گجرات میں جو پتنگ بناتے ہیں وہ سب مسلمان لوگ تھے پتنگ میں کیا لگتا ہے کاغذ لگتا ہے اور ماس کی پینچی لگتی ہے وہ بیچارے بہت ہی غریب تھے ناریندر موڈی جی نے اس کام کا اپنے ہاتھ میں لیا جب یہ چیک منسٹر تھے ڈیزائن بدلے کاغذ باہر سے آئے لوگ باہر سے بلائے ڈیزائنہ بلائے چائنہ اور جپین جہاں جہاں پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اور آج گجرات کے ان پتنگ والوں کی 500 کروار کی ایکسپورٹ ہے تو اگر دنیا کے آسمانوں پر ہندوستان کے گجرات کے بنائے ہوئے لوگوں کی پتنگیں اڑائی ہیں تو دنیا کے بچے بھی وارانسی کے لکڑی کے کھلونوں سے کھیلیں گے یہ میرا وعدہ ہے آپ سے میں نے انٹرنیٹ پر آلڑی اس کو لوٹ کر دیا یہ تو سوال استاد کا ہو گیا وہاں ہم نے ایک دوسرا کام کیا پہلی بات شاید ہسٹری میں ہوگا آپ نے دیکھا میرے ساتھ ریتو بیری بھی گئی تھی جو بہت اچھی ڈیزائنر ہے اور بھی لوگ میرے ساتھ اس میں جڑے ہیں کوئی پیسے نہیں لے رہے فری کام کر رہے ہیں وہاں پر جو آٹھ لڑکیاں ہم نے چنی بنارس ہندو یونیورسٹی کی جو وہاں سٹوڈنس تھی فائن آرٹس کی ان کو انہی لوگوں کی بنائی ہوئی چار کو ساڑھی بنایا چار کو ویسٹن ڈریس بنایا اور انہوں نے ایسے ہی ہال میں واک کیا آپ پوچھیں گے کیوں کیا کیونکہ وہ جو بنکر ہے جو ساڑھی بنتا اسے نہیں معلوم کہ جب میں پہنتی ہوں تو کیسی لگتی ہے تو ان بچے ان کو کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے تھی کیونکہ آج تک لوگوں نے بات کری ہے ان میں کانفیڈنس کی کمی تھی کہ واقعی حمالی کچھ ہوگا اب نے کہا ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ جو بناتے وہ کہاں کہاں جاتا ہے لنڈن اور امریکہ اور پیریس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں جہاں میں ایکچولی کام کر رہی ہوں وہاں ہی کانفیڈنس بیلڈنگ کا بھی کام کر رہی اپنے پارسی لوگ کا پوچھا پارسیوں کیوں خوشی کی بات ہے کہ شاید چوالیس بچے آرون دوے جیو پارسی پروگرام کے اندر اور مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ خبر آتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو ایسا لائک میڈ وائف اور لیڈی ڈاکٹر اطلاع دیتے ہیں وہ لوگ ایک ہلڈی بچہ دس سال کے بعد پیدا ہوا تو یہ اس میں ہم ان کی پوری مدد کر رہے ہیں اور ہمارا جو ایک پروگرام ہے جس کے بارے میں میں نے نہیں کہا تھا ہماری دھروہر مینیفیسٹوں میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جو چھے مائنورٹیز ہیں ان کی اپنی انڈیویجوال آئیڈنٹیٹیز ہیں ان کو بھی قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم نے ہماری دھروہر پروگرام بنایا جس کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈلی میں بہت بڑی ہم نے تین ایگزیبیشن لگائیں ابھی بھی چل رہی ہیں انتیس تاریخ تک ایول آسٹنگ فلیم کے نام سے ارون جی نے بجٹ میں اس کے لیے ایلوکیشن کیا تھا اناؤنس کیا تھا اور وہ انہوں نے اناگریٹ کی وہ ایگزیبیشن اور وہ ہمارا پروگرام ایک مہینہ تین مہینہ ایگزیبیشن چلی اور اس میں ہم تین سو آرٹیفیکس پارسی کمیونٹی کی زوراشتنز کی لے کر آئے جو کبھی بھی لندن سے باہر نہیں گئے تھے کچھ لوگوں نے مجھے یہ سوال کیا کہ پارسی تو کم تعداد میں ہوتے ہیں تو میں نے کہا ہمارے ہماری سرکار نہریندر مہدی جی ووڈ بینٹ پولیٹکس میں نہیں مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس نے کتنا بھی چھوٹی کمیونٹی کا جس نے بھی جو بھی کانٹیبیوشن کیا ہے دیش کے لیے ہم اس کو ریکنگائز کریں پارسیوں کے بہت کانٹیبیوشن ہے آزادی کے زمانے سے لگا کے ہر فیلڈ میں فیلڈ مارشل مانکشاہ اکیلے فیلڈ مارشل ہیں اب کسی بھی ایریا میں جائیں دادہ بھائی نورو جی سے لگا کے ٹاٹا تک اب جائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دیش کی ترقی میں حصہ لیا ہے اور ہماری سرکار ان کو بھی ریکنیز کرتے ہیں کہ کتنے بھی منسکیول بائنورٹی کیوں نہ ہو گیا one minute please پوچھے پوچھے when will the muslims all over the india will be won like the sikhs and jails but they are same all over india why can't muslims i didn't follow your question what i am saying is when will muslims when will muslims be same madam has understood you have understood he is asking when will muslims be won they are one i think i don't think i think that they are muslim hindu christian parsee sikh anybody we are one as indian nation i'm not i never identify differently i'm doing a job as a minority minister so i have to deal with only the six sikh communities but to me all of us are one and all of us are indian madam madam in ko in ko this is i will do after after i will come to you پوچھیں کوئی سٹاف بھی کوئی بھی کسی کو انجیو کو سلیکٹ کرتا ہے اس کی دھرم کی بنیاد پہ ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں ان کو ان کی قابلیت کی بنیاد پہ کہ وہ کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ کام کرتے ہیں ابھی جو آپ نے ابھی ہمارے ہاں جین شامل ہوئے ہیں جین لوگوں کی جو بھی سمسیاں کے لیے اگر وہ ہم سے پروپوزل دیں گے تو ہم بلا کسی تفریق کے ان کی مدد کریں گے میرا تو جینیوں سے بہت پرانا تعلق ہے چاہے وہ دیگنبر ہوں کہ شوتانبر ہوں کہ بارہ پنتی تیرہ پنتی ہوں چاہے انورت ہوں میرے سب سے آچار تلسی کے زمانے سے رشتے ہیں تو میں ان کی سمسیاں کو سمجھتی ہوں ان کی کوئی اتنی غریبی کی سمسیاں نہیں ہے جتی کی دوسری کمیونٹیز کے مگر جو بھی وہ ہم سے مدد چاہیں گے ہم ان کی بلا کسی فرق ہے ان کی مدد کریں ہاں یہ یہ ایک منٹ ان کو پوچھ کے آپ کے پاس ہم دو سال ہو کر رہے ہیں اور آپ نے بھی بتایا آپ کو ہوتا کام کیا آپ لوگوں نے اور جو کانپیٹنس بیلڈنگ ہے وہ سب سے بڑا اچھیرمنٹ ہے آپ کا میں آپ سے جانے چاہتا ہوں کہ جو اسام نے اتنی بڑی جیت ہوئی ہے بیجی تھی آپ کے کہہ رہے ہیں کانپیٹنس بیلڈنگ ہوئی کیا آپ کی کہنا چاہتے ہیں آپ کی ساری بات لوگا جو حاشہ ہے وہ یہ آپ لوگوں نے جو وہاں مائنورٹیز کے بیچ میں اتنا کام کیا ہے اس کی وجہ سے اتنا اپسا ریگلٹ آیا ہے ایم ناٹ کوالیفائنگ ایٹ کے میری کام کی وجہ سے آیا ہے کہیں نہ کہیں تو ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے جب سب کا ساتھ ہوتا ہے تو سب کا وکاس ہوتا ہے سب کا ساتھ ہوتا ہے سب کی جیت ہوتی ہے وہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ جو کانٹرویشل لیڈر تھے وہ خدا ہر گئے الیکشن نام نہیں لوگ گیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کا کہا ہے جیسے کچھ کریڈٹ یہ ریل میں کو بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے نورٹیز کے لیے بڑا لائن میں شروع کری ہے شروع کری ہے اور انہوں نے نورٹیز کے لیے نورٹیز کے لیے جتاہم کر رہی ہیں ایسے آپ کی سامنے بہت بڑی سنکھا ہے مائنورٹیز کی اس کو لوگ ابھی تک ووٹ بینک کہتے تھے آپ لوگوں نے جائے ووٹ بینک نہیں لیکن ان کو عام نام کی طرح اٹمیٹ کیا جن کا ووٹ بینک تھا وہ تو وہاں دیوالیا ہو گیا ہے وہ وہاں دیوالیا ہو گیا ہے دوسری بات یہ کہ دیکھئے ہم لوگ کی ذمہ داری ہے الگ الگ منترالوں سے ہے اور ہم ایک ہی مقصد کیلئے کام کریں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا کانٹریبیوشن ہے کسی اکیلے کا نہیں ہو سکتا اکیلے کا کانٹریبیوشن ہے وہ نریندر موجی جی کی سوچ ہے اور پارٹی کی سپورٹ ہے وہ اکیلی ہے اور اسی پروگرام کے تحت ہم کام کر رہے ہیں سب نے اس میں کام کیا ہے یہاں میں ایک بات کہوں میرے منترالے کا تین ہزار آٹھ سو بہتر مہتر کے اٹھ 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 روپے کا بجٹ ہے خالی اتنے ہی نہیں ہے کروڑ کا بجٹ ہے صرف اتنے ہی نہیں ہے جو بھی منترالے الگ الگ کام کر رہے ہیں جن کا پندرہ نکاتی پروگرام میں آتا ہے چاہے وہ رول ڈیویلپنٹ ہو آربن ڈیویلپنٹ ہو ان کا اگر ہم اسیسمنٹ کریں تو یہ دس بارہ ہزار کروڑ روپے ڈیویلپنٹ میں جاتے ہیں مائنورٹی کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے پندرہ فیصدی کے حساب سے تو خالی ہم ایک مایکرو لیول پہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں کمی لگتی جیسے ایم ایس ڈی پی کا آپ نے ذکر کیا کہ پندرہ نکاتی پروگرام میں جہاں کمی دکھتی ہے تو ہم نے وہاں جا کے وہ کام کو پورا کر دیا تو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ہم سب کی جیت ہے ہم لوگ سب اپنی گردن دکھا رہے ہیں ہار پہننے کے لیے اشوک جی اشوک جی اشوک جی اشوک جی اشوک جی اشوک جی ایران کہتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ پارسی ریلیجن کے ساتھ ہندوستان کا سبیتا ہے موسیقی ایک زیادہ ایک زیادہ ایک زیادہ ایک زیادہ ایک زیادہ موسیقی ایک زیادہ موسیقی ایک زیادہ ایک زیادہ موسیقی 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 تو ان کو اس بات مگر میں یہاں میں نے جس سے اپنی زندگی کی بہت کچھ سیکھا ہے وہ مولانا ملک اللہ پارلیمنٹ ہاؤز میں کانسٹوئنٹ اسمبلی میں ایک سپیچ دی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ میرے بچے ہندوستان کے باہر جا کے عالی تعلیم حاصل کریں مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے انسٹیوشن اتنے عظیم ہو کہ باہر سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئیں جیسے کہ ٹکسلہ اور لیلنہ کے زمانے میں ہوتا تھا اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے آج کے پردان منتری نے مولانا عزاد کی پرسنل لائبری سے کتاب جون کے وہاں تھی جو پرشن میں سانسکٹ کی کتابوں کا گیتا مجھے پتا کیونکہ میں پریزیڈن تھی وہاں گیتا کا ٹرانسلیٹ پرشن اور اربک میں کرایا تو ان کو جب اگر فقر تھا اپنے ہندوستان کی تہذیب اور سبھتا اور کلچر اور ہمارے تریڈیشن پہ تو اتنا ہی مجھے بھی ہے اور جتنا وہ اپناتے تھے اتنا ہی میں بھی اپناتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی کہنے میں کیونکہ سننے والا تو ایک ہی ہے وعدت و دین ہے ایک ہی بنانے والا آپ کو کسی نام سے بھی پکاری اس نے اپنے لوگ یہاں بھی بھیجے ہیں دنیا میں بھی بھیجے ہیں تو جس نام سے کوئی پکار کرے جگہ پر وہ جانا چاہیے آواز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے ابھی مولانا بھول کلام ازاد کی بات کی تو گراؤنڈ لیول پہ بات کی جائے میں ہم لوگ کئی مدرسوں میں جاتے آتے ہیں یہ وہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں آج بھی وہ حالات نہیں صدرے ہیں جیسے صدرنے چاہیے تھے اور میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جتنے مدرسوں کی بات کی گئی یا مدرسہ ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی اس پیمانے پر آپ کی طرف سے کیا ساٹسفائیڈ کام کیا گیا ہے ان دو سال میں پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں بنیادی مدرسے میرے پاس نہیں ہیں مدرسے کے بچے میرے ہیں کیونکہ جو پڑھتے ہیں میں خالی سکل ڈیولپمنٹ کرا رہی ہوں میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں ایک بات سنیں پوری بات سنیں میں سب جواب دوں گی میں اس کی کو ممک از سنیں میں سب جواب دوں گی dispute موسیقی موسیقی ایک ہج اور بہت الگ الگ موسیقی ہج کا میں دے دوں گی جواب دے دوں گی پہلے اس کا دے دوں ابھی جو بل کے خالی کرانے کے لیے وہ پاس نہیں ہوا ہے آپ کی اطلاق کے لیے کہہ رہے ہوں وہ بل ابھی کیابنٹ میں بھی نہیں گیا ہے وہ الگ الگ منترالوں میں فائنان اپنا لاو منسٹری میں گیا ہے کہ وہاں سے نو ابجیکشن ساری منسٹری کا اس کو ریکمینڈیشن آ جائے تب وہ بل کیابنٹ کے پاس جا کے پارلیمنٹ میں آئے گا کرانے کا بھی پاس دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وقت سٹیٹ گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے۔ ہم خالی موٹیویٹ کرتے ہیں ان پہ اپنی رائے تھوپ نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے آئیڈنٹی فائی کری ہیں تقریباً سو ڈیڑھ سو پراپٹیز پورے ہندوستان میں۔ نواتکو کے ذریعے ہم کو ڈیویلپ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ نواتکو میں مجھے اس کو بھی سٹرینٹھن کرنا ہے کیونکہ اس میں سوائے ایک ایگزیکوٹیو ڈائریکٹر کے کچھ ہوا نہیں تھا کہ جو اس کا ہماری جوئن سکٹری یہاں بیٹھے ہیں راکش مہان جی وہ وف کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو وف کا سوال ہے۔ دوسری چیز ابھی یہ جا کے آئے ہیں کرناٹکا میں کیونکہ جب تک سٹیٹ گورنمنٹ کی وف بورڈ ہمیں پروپوزل نہیں دے گی ہمیں اس ساتھ ایم ایو سائن نہیں کرے گی ہم جا کے پروپٹی پر کچھ نہیں کر سکتے وہ ہم نے ان کو پورا پلان بنا کے پورے ہندوستان کا دیا ہے ہم جی آئی سے بھی اس کو کنیک کر رہے ہیں وہ ہم اٹھائیس طریق کو آپ کو بتائیں گے کہ ہم چا کر رہے ہیں دوسری حج کا سباہ حج ہمیں دیا یہ سر آنکھوں پہ سرکار نے ابھی حج کے بارے میں اب اس سال کا حج ہم اور سچما جی مل کے کر رہے ہیں دھیرے دھیرے وہ حج ہمارے یہاں ٹرانسفر ہوگا کیونکہ ابھی ہمارے پاس نہ تو جگہ ہے اس شروع کرنے کی اس کو نہ سٹاف ہے یہ چیز بات چیز چل رہی ہے ایکسٹرین لفیر مینسٹری جو سسما جی سے جیسے ہی وہ ہوگا آپ ہاں کے بارے میں پچھیں گے میں جواب دے دوں گے آپ ایک چھوڑا سوال ہے کہ اسم میں وہاں کے بی جے پی دعویٰ کر رہی کہ اسم میں جو الفسنکھیک ہے انہوں نے ووٹ دیا آپ لوگ سرکار میں آئے کیونکہ بنگلہ جیسے ہوں خلاف تھے میرا سوال ہے کہ 2017 میں یو پی میں ویدانسوا چناؤں ہونے ہیں آپ لوگ جیس طرح کے بی جے پی اور وی ایچ پی کے لوگ رام مندر کا مودہ اٹھا رہے ہیں وہاں کے الفسنکھیک خاص کل مسلم مودی سرکار کے دوار پر آئیں گے دیکھیں یہ جو ایشوز ایموشنل اٹھایا کرتے تھے ان کی دکان اب ختم ہو گئی ہے اب جو ووٹ پڑا ہے پچھلے لوگ سبہ الیکشن میں وہ بھی وکاس پہ پڑا ہے جو آسام میں پڑا ہے وہ ووٹ بھی وکاس پہ پڑا ہے وہاں ریزلٹ آپ نے دیکھا کہ جو بنگلہ دیشی ایشو اٹھاتے تھے ایموشنل ایشو وہ خود الیکشن ہار گئے اس اپنا اسیمبلی کا الیکشن ہار گئے لوگ سبہ بہت بڑی ہوتی ہے لوگ سبہ بھی آئے گا اور یو پی میں بھی ان کی دکان نہیں چلنے والی ہے جو لو ووٹ بینک کی پولیٹکس کرتے تھے وہ ختم ہو گئی اب خالی وکاس کی پولیٹکس ہے اور چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں پارسی ہوں جو بھی ہوں وہ سب وکاس چاہتے ہیں ایک عام انسان کیا چاہتا ہے روٹی کپڑا مکان جوب ہماری سرکار وہ مہیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور مجھے اقین ہے کہ یو پی میں بھی ہمارا جھنڈا گڑ جائے گا اچھا ہے لاسٹ ایک ان کا پوچھنے پر آپ سے پوچھ لیں گے جی آپ کی نیت اچھی ہے اتنا کام کرنا چاہتی ہے دنوں میں مدرسے اور سوال کیا روزی کو آگے وہاہتے ہو آپ سے اچھی سوال جاتا ہوں کہ زائے سوال آپ کو رہا دیکھتا جاتا ہے کہ مدرسوں کی ڈیولوپرنٹ میں کی مدرسے ڈائیکی لیے اٹھاڑی منسٹری کے اندر میں آپ سے ان ترچوں کی لیے جو کچھ کر سکتے ہیں جا آپ نے چاہتے کہ وہ مدرسوں کا پورا جو کام کو آپ کے اندر آجے اچھا ہی کام ہو رہا ہے وہاں پر بھی اچھا ہو رہا ہے وہ ایک ہی جگہ رہنا چاہیے گھٹو نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ مائنورٹی کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں دے دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوکیشنل انسٹوشن کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے ان کا اپنا ایڈوکیشن ہوتا ہے ان کی ایک سوچ ہوتی ہے وہ وہ کام کر رہے ہیں جہاں تک کہ سکل ڈیویلپمنٹ کا کام ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا بچوں کے لحاظ سے لیا ہے میں نے اور اس میں مجھے کافی کامیابی بھی ہوئی ہے کانفیٹنس بیلڈنگ ہوئی ہے ان بچوں کے لیے میں آپ کو بتاؤں جب میں بھانڈوک میں گئے تھے ممبائی میں تو وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا میں میری ایک فوٹو آج ہی میں دیکھ رہی تو وہ ہمارے اس میں پیمفلٹ میں چھپے گی وہ بچے کے ساتھ سب بچے قرآن شریف بھی رکھے ہیں وہاں اور کمپیوٹر بھی ہے میں بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سمجھا رہی تھی کہ میں کوئیٹ کمپیوٹر سیوی بہت سالوں سے تو میں اس کو بتا رہی تھی دیکھو اس کو ماوس کہتے ہیں اس کو ایسے چلاتے ہیں یہاں ڈاؤنڈوٹ کرتے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ پردان منتری نے جو بات کہی تھی کتنی سچ ثابت ہوئی کہ مدرسے کے بچے کا قرآن شریف بھی وہاں رکھا ہے اور مدرسے کے بچے کو میں اس کو سکھا رہی ہوں جب اس وہاں کے لیے مجھے بمبائی کے ٹائمز اف انڈیا کا فون آیا کہ آپ اس کے بارے میں اپنا رییکشن دیجئے میں نے کہا رییکشن میں تو اچھا ہی دوں گی کیونکہ میرا پروگرام ہے تم جا کے ان سے پوچھو جن کے لیے میں نے کیا ہے ٹائمز اف انڈیا میں اس ٹائم پہ اس کا آٹیکن بھی آیا تھا وہ گیا اس نے ایک بچے سے پوچھا وہ بچے نے کہا کہ وہ یتیم بچہ تھا اس کے تین چار بھائی بہنے وہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ فری اس کو ایڈوکیشن مل رہی تھی اب اس نے کہا میں کمپیوٹر سیکھ رہا ہوں چلانا سیکھ رہا ہوں ساوٹ ویر سیکھ رہا ہوں ہو سکتے کہ ہارڈ ویر بھی سیکھو تو مجھے ایک روزی روٹی کمانے کا ذریعہ مل گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہی ایک سٹوری میرے دل کو تسلی دیتی ہے کہ میں نے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیل آنے کی کوشش کری ایک سوال کہا جاتا ہے کہ دو سال سے آپ کی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نارے کے ساتھ کام کر رہی ہے الف سنکھیک ماملوں کے منتری کے بات اور آپ کتنی سنتوشت ہیں کہ دو سال کے اندر الف سنکھیکوں میں وہ بھاونہ کم ہوئی ہے یا کیا استیتی ہے یقیناً بھاونہ کم ہوئی اس کے ان کے جو خوف تھا وہ کم ہوا ہے اور کانفیڈنس بلٹ ہوا ہے جو ان کو ایک خوف کچھ تو دلایا گیا تھا کچھ صحیح بھی تھا سٹھ سٹھ سال کا تجربہ تھا اس کو دور کرنے میں تھوڑا وقت نکلے گا کانفیڈنس بلڈنگ میں تھوڑا سمیں لگتا ہے مگر آپ دیکھ لی جگہ کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گا کیونکہ جو پروگرام ناریندر مہدی جی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس دیا ہے آج فوقت صرف اسی پہ ہے اور پچھلی جو ریزلٹ آئے ہیں پچھلی لوگ اسیمبلی الیکشن کے اس بات سے یہ کافی انڈیکیٹ ہو گیا کہ لوگوں میں کانفیڈنس بلیا بھی میں نے نہیں کہا جو وہاں آگے بیٹھے ہیں جنرلیس انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور جو اس طرح کی ڈیوائیڈ کی پولٹکس کرتے تھے ان کو ریجیٹ کر دیا ہے آسام کے ریزلٹس یہی یہاں جو آنے والے ہمارے الیکشن ہیں چاہے یو پی کے ہیں یا اور دوسری سٹیٹ کے ہیں وہاں بھی ہمیں یہی نقشہ دکھائے دے گا اور ہمیں کامیابی ہوگی انشاءاللہ ہمیں کامیابی نظر کے کیا بنا Mann امی مانکہ ڈیوائیو ٹھوٹم بیتر زیادہ مانکہ ڈیوائیو واقعارب ہمیں کامیابی بیترین مانکہ ڈیوائیو ٹھوٹم